اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جنیوز ناظرین ٹوین سیٹیز الیکٹونکس میڈیا ایسیوشن کی جانب سے ایک پرگرام شردانجیلی منقض کے آگا تھا جس میں علی محمدیہ ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے لانس نائک پرانے شہر کے رہنے والے لانس نائک شہید فیروس خان کی والدہ محترمہ کو ایک تہنیت اور اعزازہ سے بھی نواز آ گیا اس سلسلے میں ہم اے ایس جنیوز کی جانب سے کرائیم ٹوٹی نیوز کے چیف بیورو اور صدر ٹوین سیٹیز الیکٹونکس میڈیا ایسیوشن کے اس بہترین کاوش اور کارناموں پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے چیف پیٹرون مسٹر رشید خان آزاد سینئر ریپورٹر اور سینئر جنرلسٹ کی بھی ہم اے ایس جنیوز کی جانب سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں صدر روٹی کپڑا فونڈیشن نے اس سلسلے میں ایک تہنیت پیش کرتے ہوئے شیخ رحمت علی چیف بیورو ٹرائیم ٹوٹی نیوز اور چیف پیٹرون مسٹر رشید خان آزاد کی ان کے آفیس پہنچ کر ان کی پروگرام کی کامیابی پر ان کی گلپوشی کی آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹوٹی نیوز ایلکرونکس میڈیا ایسوسیشن کے بینر تلے شردان جلی پروگرام کی کامیابی پر صدر ٹی سی ای ایم اے کے صدر وچی ویرو شیخ رحمت علی اور چیف پیٹرون رشید خان آزاد کی تہنیتی تقریب صدر روڈی کپڑا فورڈنیشن محمد سلطان کی جانب سے گلپوشی و تہنیت پیش کی گئی اس سلسلے میں صدر ٹی سی ای ایم اے کے صدر وچی ویرو شیخ رحمت علی نے محکم پولیس سے آئی پیس میسٹر شوہان ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس اور مہمان خصوصی بولیوڈ فلم اسٹار ارباس خان سے اظہار تشکر کیا اس سلسلے میں علی محمدیہ ٹرسٹ نے لانس نائک شہید فیروس خان کی والدہ کو تہنیت اور اعزازہ سے نوازا بہرحال ناظرین ٹوینٹ سیٹیز الیکٹرونک میڈیا ایسوشن ہر سال میموریل فنکشن ہوتل کرسٹل بنجارہ واقع بنجارہ حلیس روڈ نمبر ایک کے وسیع و عریض حال میں مرقد کرتی چلی آ رہی ہے اس زیمن میں اس کا یہ دسویں میموریل ایوارڈ فنکشن منقض کیا گیا تھا جو بے حدث کامیاب رہا ٹوینٹ سیٹیز الیکٹرونک میڈیا ایسوشن اپنے محدود وسائل کے ساتھ سن دوہزار گیارہ میں اس ایسوشی ایشن کا خیام عمل میں لاتے ہوئے عوامی مسائل اور عام آدمی کی بلکتی، سسکتی، کمزور اور ناتما آواز کو برسر اقتدار حکومتوں کے آئیوانوں تک عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے آواز پہنچا رہی ہے اور عوام کی نمائندگی اور ان کی ترجمانی کر رہی ہے ایسے تو اکیسویں صدی کے موجودہ دور کو انسانی حقوق کے تحفظ کا دور کہا گیا لیکن موجودہ برسر اقتدار حکومت کے طرح سے حکمرانی پوری خوم کو مذہب، فرق، زبان اور تہذیب کی بنیادی، اصولوں کی افہام و تفہیم کے ذریعے انسانی حقوق کی بنیادی اصولوں کو کمزور ہی کر دیا اس سلسلے میں ٹوین سیٹیس الیکٹرونکس میڈیا ایسوشن نے اپنی صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے سن گیارہ میں اس کا قیام عمل میں لائیا اور اس ایسوشیشن نے کرائیم ٹوڈی نیوز چینل کے ذریعے عام آدمی کی آواز کی نقیب بن کر اپنی صحافتی ذمہ داری نبھا رہی ہے بہرحال اس سلسلے میں ٹوین سیٹیس ایسوشن کے ذمہ داروں نے اپنے عزم اور اپنے ارادے اور اپنی جدو جہت جاری رکھتے ہوئے موجودہ دور کے ڈکٹیٹوروں کی خلاف سفارائی کرتے ہوئے اپنی بے باک اور بے خوف آواز کو اٹھا رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی بہرحال ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز اور کیجئے سبسکرائب ریپرٹر مصطفیٰ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ ریپرٹر مصطفیٰ